ڈرامی کی اگلی اپیسٹر میں آپ دیکھیں گے کہ رباب کوئی ناوکہ الزام لگا دیتی ہے مصطفیٰ پر کیونکہ رباب پرداش نہیں کر سکتی کہ مصطفیٰ شردینہ یہاں پر رہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ عدیل یہ گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے عدیل تو جانے والا نہیں ہے کیونکہ صاحب صاحب رباب سے کہہ دیتا ہے یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے ان سے میں دور نہیں رہ سکتا رباب اس لیے مجھے فورس مت کرو کہ میں یہاں سے جاؤں رباب تو اپنی ہی پلاننگ کرنا شروع ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اگر میں مصطفیٰ پر الزام لگا دوں گی تو شاید مصطفیٰ گھر چھوڑ کر چلا جائے پھر شردینہ بھی چلی جائے گی اور میری ٹینشن بھی حتم ہو جائے گی کہ عدیل کے سامنے وہ آتی جاتی ہے یا اس کا سامنا عدیل سے ہوتا ہے اسی پلاننگ کو لے کر رباب چلنے والی ہے اس کے ہاتھ بھی پیسے ہوتے ہیں جیسا کہ ٹیزرز میں دکھایا گیا ہے وہ مصطفیٰ پر کوئی الزام لگا دیتی ہے جوے کا یا پھر چوری کا کہ بابا مصطفیٰ کو بلاتے ہیں اور بلاتے ساتھ اس کے مو پر زور دا تھپڑ مارتے ہیں مصطفیٰ کافی زیادہ ایموشنل ہوتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ رباب جیسی گھٹیا لڑکی اس پر اتنا بڑا الزام لگا کر اسے گناہگار ثابت کر دے گی مصطفیٰ شاید یہاں پر کچھ نہ بولے اور وہ کہے گا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں یہاں شردینہ کچھا معلوم ہوتا ہے وہ بھی کافی حیران ہوتی ہے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ اتنا بڑا قدم مات اٹھاؤ کیوں گھر چھوڑ کر جا رہے ہو مصطفیٰ کہتا ہے شردینہ کیسے مجھے روک سکتے ہو تم نے کیا ان لوگوں کا رویہ نہیں دیکھا میرے ساتھ بچپن سے لے کر آج تک مجھے یہ تانے ملتے آئے ہیں کہ مصطفیٰ نکمہ ہے نلائک ہے کچھ نہیں کر سکتا اس کے پاس جاب نہیں ہے صرف ایف اے پاس ہے دیکھا تھا نا دیل بھائی نے کیا کہا تھا کہ اس تھوڑے سے پیسوں میں میں کیسے تمہارے ساتھ زنگی گزار سکوں گا لیکن شردینہ کہتی ہے مصطفیٰ میں تمہارے ساتھ خوش ہوں میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور آپ بھی بتا رہی ہوں کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے جو لوگ باتیں کرتے ہیں انہیں بھول جاؤ تم اپنی زنگی پر فوکس کرو ہمیشہ اپنے لئے نیگٹیو باتیں ہی کیوں بولتے ہو مجھے یقین ہے کہ تمہیں دیل سے بہت تاگی جاؤگے اب یہاں پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ ان گھر والوں نے مجھے یہ احساس دلا دیا ہے کہ زنگی میں پیسہ کتنا ضروری ہے اس لئے میں یہ گھر چھوڑ کر جاؤں گا اور کچھ کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ اس گھر میں میں کچھ نہیں کر سکتا مصطفیٰ اپنا بیگ وغیرہ پیک کر لیتا ہے تو شردینہ بھی اپنا بیگ پیک کرنا شروع کر دیتی ہے مصطفیٰ اسے کہتا ہے کہ شردینہ تم اپنا بیگ کیوں پیک کر رہی ہو شردینہ کہتی ہے میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی تم میری شہر ہو اس طرح میں تمہیں اکیلے سڑکوں پر کیسی چھوڑ سکتی ہوں مصطفیٰ کہتا ہے میں سڑکوں پر دکے کھاؤں گا تو کیا تم بھی میرے ساتھ دکے کھاؤگی شردینہ کہتی ہے کہ ہاں میں بھی تمہارے ساتھ دکے کھانے کے لیے تیار ہوں مصطفیٰ دونوں نکل پڑتے ہیں یہاں تاکہ مصطفیٰ کی بہن اسے مزید روکنے کی کوشش کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ بابا تمہارے بغیر کیسے رہیں گے انہیں تم پر یقین ہے پلیز گھر واپس آجاؤ مت جاؤ لیکن مصطفیٰ کہتا ہے کہ آپ مجھے جانے دو کیونکہ اس گھر میں میں مزید نہیں رہ سکتا جا کر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مصطفیٰ اور شردینہ بائیک پر ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ لڑکوں کے فائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ شردینہ کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو مصطفیٰ ان کے ساتھ کافی لڑتا ہے وہاں سے بھی ڈراما کافی زیادہ ٹینس ہو جاتا ہے لیکن آگے جا کر مصطفیٰ شردینہ کی کافی زیادہ کیمسٹری دیکھنا کو ملنے والی ہے یعنی انٹرسٹنگ سینز اور رومانس